اہم خبر آپ کو دیں گے سابق وی سی پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر مجاہد کامران کے الزامات پر نیب کی وضاحت آ گئی ہے ترجمان کا کہنا ہے نیب آفیس کے کسی واش روم میں کیمرہ نہیں ہے مجاہد کامران کی فواد حسن فواد سے متعلق بات بے بنیاد ہے اس پر بات کریں گے راہیل سید سے راہیل کہے گا نیب کی وضاحت سامنے آ گئی کی اور کچھ شکایات کی تھی جس میں نیب آفیس کے کسی واش روم میں کیمرہ نہیں ہے یہ بہت کوئی جوٹ ہے جب پہ جو مجاہد کامران ان کے فواد حسن فواد حسن فواد بھی بے بنیاد ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مجاہد کامران کو ان کی دخواست پر ہی براہم کیا گیا تھا کہ زمین پر انہوں نے کہا کہ مجھے لیٹنے کی اجازہ دی جائے کیونکہ میری کمر میں دردیں میں بہت پر نہیں لیٹ سکتا تو انہوں نے زمین پر لیٹنے کی اجازہ خود کو ان کی وجہ سے دی گئے دیتا ہم انہوں نے کہا ہے کہ وائٹ کالر کرائی میں جو ہے نیب کے شد نہیں کرتا اور شوائد کی بنا پر کاروی کرتا ہے نیب پر کہنا تھا کہ ترانے راستر دکٹر مجاہد کامران کی ان کی اہلے خانہ سے بھی ملاقات پر آئے گئی اور دکٹر مجاہد کی جانی سے نیب پر جو زمار نگائے گئے وہ بلکہ دے بنیاد اور منگرہ تھے ان میں حقائق جو ہے وہ موجود نہیں ہیں جس میں جو ہے تحقیقات کے ساتھ سے کوئی آگے بھی بڑھائے جائے گا نیب کے جانے سے جو شوائد ہے مطالعہ میں پیش کیے جا رہے ہیں کیونکہ جب ان کو گرپار کیا گیا تھا اور ہتھ کرے کے معاملہ آئے تھا تو نیب نے جو ہے بہت اس کے جو اسیوز بھی کیا تھا ڈی جی نیب ویشیز آسلین نے کہا اصطادوں کو قریم نہیں لگانی چاہیے تھے وہ پنیاب پلس کے جانے سے لگائے گئے تھی اور اس کے بعد نیب کا جو رویہ تھا وہ پروفیسر کے ساتھ بہت جو ہے وہ دوستانوں جو تھے مراسم تھے لیکن تاہم اس کے بعد جو نے جوڈیشل کر جیا گیا مزید تحقیقات کے لئے ان کا رمان بھی نہیں لیا گیا لیکن اب جو زمان سامنے آئے ہیں تو امید بھی کی جاتی ہے کہ آئندہ جو تحقیقات جو اس نے نیب جو ہے وہ مزید بھی شوائد پیش کرے گا تاکہ ٹاکر کامرہ مجاہد کے جو بجرزمات ہیں جس نے مکار گیا جاتا کہ انہوں نے جو ہے پانچ سو سے زائد جو ہیں جو بھٹیاں کی تھی وہ غیر کانونی کی تھی اس حوال سے تحقیقات کے ساتھ کو آگے بڑھا جائے گا اور نیب جانے سے مزید بھی شوائد پیش کرے جانے کے امکانات ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ راہیل سید